اسلام علیکم سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز لائک اینڈ شیئر کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں پہلے کم ضرور پیس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر ون اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے پروگرامنگ کیا ہے پروگرامنگ اہم کیوں ہے کونسی سکیلز اس کے لیے ضرورت ہوتی ہیں اس کی بیسک ریسیپی کیا ہے پروگرام لکھنے کے لیے اور کونسے پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں جب ہم پروگرام لکھ رہے ہوں تو سب سے پہلے پروگرامنگ کیا ہے پروگرام کیا ہے کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مسئلے کی نویت کے مطابق ترتیب میں اس مسئلے کو سول کرنا پروگرام کلاتا ہے یہ ڈیفینیشن جات کر لینی ہے یہ بھی تھوڑا سا پڑھ لینا ہے تو یہ اگزامز کے لیے یا کوئیز وغیرہ کے لیے تنا اہم نہیں ہے تو اس لیے میں اس پر زیادہ فوکس نہیں کر رہا بس ایڈیا لے لینا ان کا پروگرامنگ اہم کیوں ہے اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ لان کرنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری انیلیٹیکل اینڈ پرابلم سالوینگ ایبیلٹیز جو ہیں وہ وٹ سکیلز ار نیڈیڈ کون سی سکیلز کی ضرورت ہے ایک پروگرام لکھنے کے لیے پینگ اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہمیشہ ڈیٹیل پر فوکس کریں جو پروگرام دی ہوئی ہے اس کو اچھے طرح سے غور سے پڑھیں دیکھیں اس میں کیا آؤٹپٹ مانگی جا رہی ہے کیا انپٹ مانگی جا رہی ہے اور کس چیز کا سلوشن مانگا جا رہا ہے دوسرا آپ نے ہمیشہ اپنے پروگرام کا یہ دیکھنا ہے کہ اس کو دوبارہ ری یوز کیا جا سکے کسی اور پروگرام کے اندر آپ کے کوڈ کو یوز کیا جا سکے اس طرح سے آپ نے کوڈ کو ڈیزائن کرنا ہے تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ یوزر انٹرفیس یوزر انٹرفیس بہت ہی اہم ہوتا ہے یوزر انٹرفیس ہمیشہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے انڈرسٹینڈ دا فیکٹ دیکھ کمپیوٹرز آر سٹیوپیڈ اب کمپیوٹرز سٹیوپیڈ کیوں ہیں کیونکہ یہ وہی چیز کو فالو کریں گے جو چیز ہم ان کو کوڈ کے اندر لکھ کے دیں گے وہ خود سے کسی چیز کو ٹھیک نہیں کرے گا اگر کسی چیز کا لوجک غلط ہے تو وہ اس کو کمپائل کر دے گا وہ اس کو رن کر دے گا پروگرام صحیح سے چلے گا لیکن لوجک غلط ہونے کی وجہ سے ریزلٹ غلط آئے گا کومنٹ دا کوڈ لیبنرلی اپنے پروگرام کے اندر کومنٹ کریں اور جتنا ہوس کے کومنٹ اس میں تاریس نے جیٹیل بتائی ہے کہ ایک مسٹر اے بی سی سلیپس تھرٹی آواز ایوری ڈے گرامر کے لحاظ سے یہ سینٹنس بلکو ٹھیک ہے لیکن لوجک کے لحاظ سے غلط ہے تھرٹی آواز ایک دن میں نہیں ہوتے ٹوئنٹی فور آواز ہوتی ہیں تو مسٹر اے بی سی ترٹی آواز کیسے سوتے ہیں تو لوجک اس میں غلط ہے تھنک آبور دی ریزیوزی بیلٹی ہمیں پتہ ہے کہ ایری آف سرکل پائی مٹی بی بی آر سکیر ہوتا ہے اگر ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں جو کلکلیٹ کرے گا ایری آف سرکل کچھ ٹیم کے بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں ایری آف رنگ معلوم کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایری آف رنگ کیا ہوتا ہے ایری آف آوٹر سرکل مائنس ایری آف انر سرکل ایز ایکوال ٹو ایری آف رنگ تو کیا ہم اس کے لئے دوبارہ پروگرام لکھیں گے نہیں ہم وہیں پروگرام دوبارہ یوز کریں گے ایری آف سرکل ہم پہلے اس کا ایری آف نکال لیں گے آوٹر سرکل کا پھر انر سرکل کا نکال لیں گے تو ہمارے پاس ایری آف رنگ آ جائے گا یوزر انٹرفیس کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں پہ کہ ہمیں ان کو جو ہے ایزی تو انڈرسٹینڈ انٹرفیس پروائیڈ کرنا ہے اور ایزی کمپیوٹرز آر سٹیوپیڈ کیوں ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واتیز دا ٹائم ٹائم پلیز یا صرف ٹائم تو آپ سمیت جاؤ گے کہ وہ ٹائم پوچھ رہا ہے اور آپ اس کو ٹائم بتا دو گے لیکن کمپیوٹر کے لیے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کمپیوٹر کو ہم جو بھی انسٹریکشنز دیں گے وہ واضح ہونی چاہیے دوسری بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے یہ ازیم خود سے نہیں کر لینا کہ یہ بھی چیز خود سے ٹھیک ہو جائے گی یا کمپیوٹر اس کو ٹھیک کر لے گا کمپیوٹر وہیں کام کرے گا جو ہم نے اس کو انسٹریکشنز کے اندر بتایا ہوا ہے جو کچھ ہم نے کوٹ کے اندر لکھ دیا ہے کومنٹ کرنا ہے اپنے کوٹ کے اندر جتنا ہوسکے کومنٹ کرنا ہے یہ ایفیکٹ نہیں کرتا آپ کے پروگرام پہ اس کی پرفارمنس پہ ڈیزائن ریسپی ایک پروگرام لکھنے کے لیے ریسپی کیا ہے سب سے پہلے انیلائز کرنا ہے اس کی سٹیٹمنٹ کو پروبلم کیا ہے اپنے الفاظ میں اس کو لکھ لینا ہے کہ یہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں کیا آؤٹپوٹ چاہیے ان کو کیا انپوٹ چاہیے کس طرح سے یوزر انٹرفیس ہو تھوڑا سا ریل ورڈ اگزیمپلز بھی ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ یہ اس طرح سے ورک کرے گا سٹیٹمنٹ اور کومنٹس پریسائز لینگویج میں ہونے چاہیے یہ سب بس آپ نے پڑھ لینا ہے اس چیز پر فوکس کرنا ہے پی اٹینشن ٹو ڈیٹیل باقی اس چپٹر میں کوئی خاص اتنی چیز نہیں ہے بس یہ چیزیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئے ہیں انہیں کوئی دیکھ لیں تھوڑا سا پڑھ لیں تو پوائنٹ کون سے ہمیں ریمیمبر کر رکھنے ہوتے ہیں جب ہم پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یوزر کی طرف سے کوئی بھی چیز ازیوم نہیں کر لینے کہ یوزر کو تو ہاں پتا ہوگا یہ ایسے ہوتا ہے نہیں یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہو اپنے کوڈ کو کمنٹ کرنا نہ بھولیں یہ آپ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی آپ کا کوڈ پڑھتا ہے یا پروگرام پڑھتا ہے تو اس کے لئے بھی آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے پروگرام کے اندر کیا کیا ہوا ہے اس میں آپ نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ پھر بات وہیں آگئی پی اٹینشن ٹو ڈیٹیل اور سب سے جو کی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام پروگرام اینڈ پروگرام صرف کوڈ رائٹ نہیں کرنا بلکہ اس کا ہول پروسس کو ڈیزائن کو اور ڈیویلپمنٹ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے چیزیں ورک کرتی ہیں